دوستوں کسی بھی کانٹیکٹر کو یادی ہمیں ہولڈ کرنا ہو تو اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں اسی کانٹیکٹر کا اینو کانٹیک استعمال کرنا پڑتا ہے اب یادی میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ کے پاس میں کوئی بھی اینو کانٹیک ہے ہی نہیں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ یادی بینہ اینو کانٹیک کا استعمال کر کے ہولڈنگ سرکر بنانا ہے تو کس پرقار سے بنا ہوگے مجھے معلوم ہے دوستو آپ لوگ کہو گے کہ آپ کو الگ سے کوئی ریلے استعمال کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم اس کو ہولڈ کرا سکتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے آپ یہاں پہ نورمل اسی سرکیٹ میں ایک چھوٹا سا چینجز کر کے اس کونٹیکٹر کو ہولڈ کرا سکتے ہو کیسے کریں گے چلیے اس ویڈیو کے مادیم سے سمجھ لیتے ہیں اس کنیکشن کو سمجھنے سے پہلے یہاں پہ کنیکشن کیسے کیا گیا سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو میرے پاس میں موٹر ہے یہ تھری فیس پاور سپلائی پہ آپریٹ ہونے والا موٹر ہے اس موٹر کو پاور سپلائی دینے کے لیے میں نے تھری فیس انکمیم پاور سپلائی کونٹیکٹر کے ساتھ میں کنیک کر دیا اب اس کونٹیکٹر کے آؤپوٹ میں میں نے ایک آوول اور ریلے کو کنیک کر دیا ہوں اور اس سے آؤپوٹ پاور سپلائی کو لے جاکے موٹر کو پاور سپلائی دے دیا ہوں اب جب ہمارا کونٹیکٹر آن ہوگا تو موٹر ہمارا آن ہو جائے گا اور اس کے آف ہونے سے موٹر ہمارا آف ہو جائے گا اب یاد ہمیں اس کونٹیکٹر کو ہول کر کے رکھنے کے لیے یاد سرکیٹ بنانا ہو تو اس سرکیٹ میں ہمیں تھوڑا سا چینجز کرنا پڑے گا کیا چینجز کرنا پڑے گا سمجھ لیجئے دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ جو کنٹرول وائرنگ کیا گیا ہے اس کنٹرول وائرنگ کو میں ریموب کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو ہمارا تینوں فیس کا پاور سپلائی ہے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک فیس ہے میں یہاں پہ آر فیس سے ایک وائرنگ کو کر دیتا ہوں اور اس کو لے جا کے جو میرا ایم سوی ہے اس کو انپوٹ پاور سپلائی دے دیتا ہوں آپ چاہے تو وائی فیس کا یا پھر بی فیس کا بھی پاور سپلائی استعمال کر سکتے ہو اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا MCVA اس سے پاور سپلائی جائے گا ہمارے سٹارٹ پوسٹ بٹن میں تو میں اس سٹارٹ پوسٹ بٹن کو یہاں پہ لا دیتا ہوں جس سے کی کنیکشن ہمارا ساتھ سترہ رہے تو یہاں پہ جو ہمارا MCVA اس سے آؤپورٹ پاور سپلائی چلا جائے گا سٹارٹ پوسٹ بٹن میں اب اس پوسٹ بٹن سے جو آؤپورٹ پاور سپلائی ہمیں ملے گا اس کو لے جا کے اوبر اوڈ ڈیلے کے NC کونٹیک کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب اس اچھے کونٹیک کا جو آؤپورٹ ترمنل ہوگا وہاں سے ایک وار کو لے جائیں گے اور جو ہمارا سٹارٹ پوسٹ بٹن ہے اس کو انپوٹ پاور سپلائی自 sogٹ دے دیں گے اس کے بعد یہ جو ہمارا سٹارٹ پوسٹ بٹن ہے اس سے جو آؤپورٹ پاور سپلائی جائے گا اس کو لے جا کے ہم کونٹیکٹر کے ایون ٹرمنل پہ کنیک کر دیں گے اس کونٹیکٹر کو نیوٹرل پاور سپلائی ڈائریک ڈیا گیا ہے نیوٹرل پاور سپلائی کو ہم کوئی بھی چینجز نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہمارا ابھی نورمل ڈی او ایل سٹارٹر ہے جس میں کوئی بھی ہولڈنگ سرکٹ نہیں ہے یعنی آپ سٹارٹ پوسٹ بٹن کو پریز کرو گے تو یہاں کا پاور سپلائی فلو ہوتے ہوئے ڈائریک چلا جائے گا کونٹیکٹر کے ایون ٹرمیلل پہ اور جو ہمارا کونٹیکٹر ہی ہے آن ہو جائے گا لیکن جیسے ہی آپ پوسٹ بٹن کو ریلیز کرو گے کونٹیکٹر ہمارا آف ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں ہولڈنگ سرکٹ بنانا ہے تو ہولڈنگ سرکٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے کنٹرولنگ کے لیے فیس سپلائی استعمال کیا تھے ابھی کے ٹائم پہ ہم نے آر فیس کا پاور سپلائی استعمال کیا ہے کنٹرولنگ کے لیے تو یہاں پہ آپ کیا کریے یہ جو ہمارا آر فیس کا آؤپوٹ پاور سپلائی ہے آپ چاہیں تو یہاں سے استعمال کر سکتے ہو یا پھر یہاں سے استعمال کر سکتے ہو آپ ان دو ٹرمیلل سے کسی بھی ٹرمیلل سے ایک وائر کو کنٹ کریے ابھی میں آپ کو یہاں سے ایک وائر کو کنٹ کر کے بتا دیتا ہوں تو یہاں سے میں ایک وائر کو کنٹ کروں گا اور اس کو لے جا کے سٹارٹ پوسٹ بٹن کے آؤپوٹ ٹرمیلل پہ کنٹ کر دوں گا یعنی کہ یہاں پہ ہمارا holding circuit بن گیا کیسے بن گیا دوستو سمجھ لیجئے دیکھئے میں نے یہاں پہ simply کیا کیا یہ جو میرا contactor ہے اس contactor کا جو power terminal ہوتا ہے وہ normally open ہی ہوتا ہے یعنی کہ جب contactor ہمارا بند ہوگا تو اس condition میں اس کا جو input power supply ہے وہ output terminal پہ نہیں ملے گا یعنی کہ یہاں کا power supply ہمیں یہاں پہ نہیں ملے گا اب جیسے ہی ہم push button کو press کریں گے contactor کو on کرنے کے لیے تو جیسے ہی contactor on ہوگا تو یہ جو ہمارا 3 phase کا power supply ہے وہ output میں ہمیں ملنے لگے گا اور یہاں سے power supply چلا جائے گا motor میں تو میں نے یہاں پہ کیا کیا یہ جو ہمارا R phase ہے جس کا استعمال ہم نے controlling کے لیے کیے تھے اسی R phase کا جو output power supply ہے اس میں سے ایک وائر کو لے جا کے start push button کے output terminal پہ connect کیے اس condition میں ہوگا کیا جب ہم push button کو press کریں گے تو power supply یہاں سے flow ہوتے ہوئے direct چلا جائے گا اس contactor کے A1 terminal پہ یعنی کہ ہمارا contactor on ہو گیا اب جیسے ہی contactor on ہوگا تو یہ جو ہمارا 3 phase کا power supply ہے output میں ہمیں ملنے لگے گا تو یہی سے ایک وائر connect ہے ہمارے start push button کے output terminal پہ یعنی کہ یہاں سے phase supply ہوتے ہوئے direct چلا جائے گا اس A1 terminal پہ یعنی کہ ہم یعنی push button کو release بھی کر دیں تو یہاں سے جو power supply flow ہو رہا تھا motor کے لیے وہی phase supply direct چلا جائے گا ہمارے contactor کو hold کرنے کے لیے تو ہمارا جو contactor ہے وہ on condition میں رہے گا اب یعنی آپ یہاں پہ stop push button کو press کرو گے تو کیا ہوگا یہاں سے جو power supply flow ہو رہا تھا وہ break ہو جائے گا جس کارن سے ہمارا motor جو ہے وہ off ہو جائے گا اسی پرقائے سے یعنی آپ کا overall relay trip ہوتا ہے یعنی کہ یہ دونوں contact open ہو جائے گا تو اس condition میں بھی ہمارا contactor off ہو جائے گا تو دوستو یہ چھوٹا سا جوگار holding circuit بنانے کے لیے کیسا لگا آپ لوگوں کو please comment box میں comment کر کے مجھے بتا دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد